آغاز فرمائیں حافظ عاطف صاحب سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عانم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صدق الله العظيم ماشاءاللہ خوبصورت انداز کے اندر آفاز محمد عاطف صاحب نے آیات بیناس سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز کیا میں گزارش کروں گا بردر حسن سے کہ وہ تشریف لائیں اور نات رسول مقبور سے رسم پیش کریں نارا تکبیر نارا رسال نارا حیدری نارا غنسیا سلام علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ لَيْكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ سیئیت نے کربلا میں وعد نبادی ہے سیئیت نے کربلا میں وعد نبادی ہے دینِ محمدی کے گلسن کھلا دیئے ہے دینِ محمدی کے گلسن کھلا دیئے ہے سیئیت نے کربلا میں وعد نبادی ہے بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک 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 کر کے میں نے ہیرے لتا دیئے ہے سیئیت نے کربلا میں وعد نبادی ہے دینِ نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دینِ نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی انتاس نے بھی اپنے بازوں کتا دیئے ہے سیئیت نے کربلا میں وعد نبادی ہے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خانک میں وہ ہی آہے رولا دیئے ہیں سیئیت نے کربلا میں وعد نبادی ہے زینب کے باغ میں جو دو پھولتے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہِ خدا دیئے ہیں سیئیت نے کربلا میں وعد نبادی ہے بخصص ہے اس کی لازم سیئیت کے غم میں حافظ بخصص ہے اس کی لازم سیئیت کے غم میں حافظ دو چار آنسوں رو کر جس نے بہا دیئے ہیں سیئیت نے کربلا میں وعد نبادی ہے دین محمدی ہے دین محمدی کے گلسن خلا دیئے ہیں سیئیت نے کربلا میں وعد نبادی ہے ماشاءاللہ برد الحسن نے خوبصورت انداز کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی کی بارکہ میں منپت کا نظرانہ پیش کیا اللہ تبارک و تعالی قبول و منظر فرمائے اب میں اس ربائی کے ساتھ ہمارے چھوٹے ناتفان محمد منیب الرحمان سے گزارش کروں گا لیکن آپ کے ذوق کے لئے ایک ربائی ہے شاعر کہتا ہے کہ نہ پوچھو کیسے کواع شاہ سکلین بنا نہ پوچھو کیسے کوئی شاہ سکلین بنا علی کا نور نظر فاطمہ کا لال بنا نہ پوچھو کیسے کوئی شاہ سکلین بنا علی کا نور نظر فاطمہ کا لال بنا علی کا خون شریع بطول نبی کا نواب دہان ملے ہیں یہ اناثر تو پھر حسین بنا ملے ہیں یہ اناثر تو پھر حسین بنا میں گزارش کروں گا محمد منیب اور احمان سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غنسیہ سلالہ علی کا یا رسول اللہ سلالہ علی کا یا حبیب اللہ سلالہ علی کا یا رسول اللہ سلالہ علی کا یا حبیب اللہ دار پہ بولاؤ مکی مدنی بے گری بناؤ مکی مدنی دار پہ بولاؤ مکی مدنی بے گری بناؤ مکی مدنی دید تری ہے اید میری دید تری ہے اید میری دید کراؤ مکی مدنی دید کراؤ مکی مدنی دار پہ بولاؤ مکی مدنی در پہ بولاؤ مکی مدنی بے گری بناؤ مکی مدنی میں شر میں ہو لب پہ میرے میں شر میں ہو لب پہ میرے مجھ کو بچاؤ مکی مدنی مکی مدنی دار پہ بولاؤ مکی مدنی بے گری بناؤ مکی مدنی اپنے نواسوں کا صدقہ در پہ بولاؤ مکی مدنی دار پہ بولاؤ مکی مدنی غمبت خزرہ کے سائے تلے غمبت خزرہ کے سائے تلے مجھ کو سلاو مجھ کو سلاو مکی مدنی دار پہ بولاؤ مکی مدنی بے گری بناؤ مکی مدنی دار پہ بولاؤ مکی مدنی ماشاء اللہ that was our young Munibur Rahman reciting an adhan in prayers of the Prophet ﷺ these gatherings have been organised for us to reconnect ourselves with our Messenger ﷺ and his noble family and pay tribute to them and the Sahaba as well and Alhamdulillah it's an opportunity for the whole family to come to the masjids all of the masajid inshaAllah and benefit from all of these gatherings and a special effort has been made as we do every year to cater for our English speaking audience so I'd request my dear brothers and sisters who are watching at home to also come to the masjid and be a part of the mahaafil and be present here to hear our speakers the topic for today's gathering is the discussion on the life of Sayyidina Ali رضی اللہ تعالی عنہ his wisdom and his courage and this is an amazing topic and no matter how long we give to our honourable speakers that time is not enough to talk about a personality as enormous as Sayyidina Ali رضی اللہ تعالی عنہ but it's our great pleasure and our honour that we have amongst us one of the most senior English speaking scholars in the UK حضرت علامة زهور جشتی صاحب الازهری we thank him for joining us in this gathering and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala increases him in his work in his ilm and his life and so please join with me in welcoming حضرت علامة زهور جشتی صاحب to the stage for their discourse and lecture on the life and the works of Sayyidina Ali رضی اللہ تعالی عنہ and their services to their deen and their personality as one of the greatest ever human beings who has lived and who had the honour of marrying the daughter of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم so please welcome حضرت علامة زهور جشتی صاحب ناری تکبیر ناری رسالت ناری حیدری شہدائی کربلہ علماء اہل سنعت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا ادوانا الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ملجعنا ومعوانا طبیبنا وطبیب قلوبنا محمد علی آلہ واسحابہ اچمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتعیمون الطعام علا حبیه مسکینا ویتيما واسیرا وقال تعالی فی مکام آخر رضی اللہ عنہم وردو عنه وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ السلام علیہ وآلہ 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 وآسحابکا سیدیا رحمتا للعالمین والحمد للہ رب العالمین تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گرانہ نور کا روا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ قلی جس کی حسین اور حسن پھول after praising اللہ سبحانہ وآلہ and sending salutations to مستفا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 it is an honor to be here on this auspicious night of Muharram in this very united gathering of the muslims of rochdale and a unique system which has been going on for many years and this is a blessing of allah subhanahu wa ta'ala which not many towns and cities have not been blessed with that various mosques get together in the times of ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ likewise in the month of Muharram and which is the most best method of teaching the people of various subjects and significant subjects in islam tonight's gathering is as our honorable host mentioned about a figure in islam who's whole life from a very early age till the time he radiallahu ta'ala and who passed away every single moment every single breath every single facet of this person's life was devoted to to Ali radiallahu ta'ala anhu you could often do this cut the ear down and you can't just vibrate out seyyidina Ali radiallahu ta'ala anhu is the first cousin of the prophet alayhi salatu was salam seyyidina Ali radiallahu ta'ala anhu is the son of Fatima bint asad and Fatima bint asad bin haashim was the first haashimi woman to accept islam and the first haashimi lady to migrate to madinah al-manawwara and seyyidina ali radiallahu ta'ala anhu has his excellence right from the time of birth that he is the only figure in the history of islam who was born within the four walls of the glorious kaaba seyyidina ali radiallahu ta'ala anhu who accepted islam at a very early age he radiallahu ta'ala anhu says allah rasul sallallahu alayhi wa sallam announced islam on a monday and i accepted islam on a tuesday that's one point we can remember monday the da'wat and tabli was made of islam to the relations of the prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and say i accepted islam on a tuesday i was of a very young age some said nine some said eight some said seven but all we know that he was the first child to accept the kalima of rasul allah sallallahu alayhi wa sallam naray takweer naray risale naray hadiri islam our most honorable remembrance of the aslaf i still remember when we used to study in jami al-karam in year 1990 nearly 27 years ago or maybe even more even earlier than that and we have friendship with kibla mufiti saab down barakatuh kudsi ya dil ki atha gay ray yun se dhua hai allah kreem mufiti saab kubhre atah atah formai say tata formai so as we were mentioning say aliy radiyallahu ta'ala anhu is the first child to accept islam and give bayah on the hand of rasul allahi sallallahu alay our beloved sallallahu alayhi was salam order your relations and close ones with the da'wat and tabli of islam when allah rasul sallallahu alay was stood up and gave this da'wat and tabli all of them denied but say was the first from the children to say i will help you and support you in your mission say his whole life from till the end days in najf ashraf we see all of this moment was just bestowed to him to help rasul allahi sallallahu alay was and islam and the name of allah subhanahu ta'ala it will be very great injustice if the dhikr of sayyidna ali radiyallahu ta'ala is not made it will be injustice if we do not give that true message of love and courage and endurance and the great potential and skill and ability which sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu had and which he displayed in the form of knowledge which he displayed in the form of wisdom which he displayed in the form of courage that the dunya today muslims and non-muslims give the example of the lion of Allah subhanahu wa ta'ala who was personally trained by Rasul Allah sallallahu alayhi wa alihi was where can we start from in thirty minutes from the time of birth till the time of hijra or the days of madinah al-munawwara or the days of war the days of battle the days of khilafah the days of the great sayings of sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu but one thing we must remember that whatever sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu was given and bestowed it was by rasul allah who was given it by allah subhanahu ta'ala it is the night of migration and this is going to be the night which is going to mark history and this is the night in which the first year and the first day and the month and the hour of the Islamic calendar is going to start and history tells us that in this night when Allah's Rasul sallallahu alayhi was intended to leave his house and approach Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu of migration radiyallahu ta'ala anhu majma'in but as he sallallahu alayhi was sallam left the house ordered Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu to lie and go to sleep on the bed of the prophet alayhi salatu was salam this is the figure who slept on those palm leaves this is the figure who was going to uphold the respect and the dignity and the lay on my bed and tomorrow I would like you to return all the goods and belongings which belong to the kuffar and migrate to madinah al-manawwara Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu slept that night and slept such a beautiful quiet sleep and that when he woke in the morning was asked in the world of thoughts by some ashik that how comes oh Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu there were several men standing outside the house of the prophet alayhi salatu was salam that Allah had ordered his habib to recite the first seven verses of surah yaseen and blow some soil and pour the soil on the heads of the young men that each and every tribe had already planned that if we been assassinated no one will be to blame and Abu Talib will not be able to ask for blood money from every single leader of the great tribes of Makkah but Allah Kareem informed him oh beloved pick some soil up recite the seven verses of surah yaseen and then just throw the soil and pour the soil on the heads of the young men and they will all fall asleep and they all did the beloved sallallahu alayhi sallallahu walked past and was told to lay on the bed and uphold the respect and dignity of the Prophet some Sufis must have asked in the world of thoughts to say how did you sleep when you knew there were several men standing outside with naked swords were you not thinking that in the morning they're going to come and they're going to attack all together and they are going to kill you in the morning because they think the beloved of Allah is sleeping here but Sayyidina Ali answers with that utmost love because he has the protection of the beloved of Allah he has the security the hips and aman given by Rasul Allah he says that that night in the bed of Rasul I slept such a beautiful sleep such a sleep with so much comfort such a sleep with so much sukoon and the person asking asked how could this be possible when you had men standing outside the house of the beloved of Allah with naked swords and he says because it was the promise of the beloved of Allah that Mustafa Kareem had told me Ali in the morning returned the belongings to the people and then migrate to Madinah al-manawwara I knew Allah's Rasul had given me this guarantee that I would migrate to Madinah al-manawwara that's why I slept such a peaceful sleep at night in the bed of the prophet and we all know the time of the battle of the book the prophet left behind in Madinah Sharif and when Sayyidina Ali questioned Ya Rasul Allah what is the reason for this why can't I go to the expedition of the book and the prophet said would you not prefer to be your maqam as the same as Harun to Musa except that there is no prophet after me Sayyidina Ali whose whole life as we see from the morning till the evening it was so close to the prophet that when he would wake early in the morning and that he would walk past the room and the house of Sayyidina Khatun Jannat and Sayyidina Ali He would always say to them would wake them early morning and the hadith mentions many times there was moments when the prophet would be asleep between me Sayyidina Ali says and we could touch the feet of the prophet the beloved of Allah gave this maqam to Sayyidina Ali and we see even the closeness of Sayyidina Ali can be seen at the time of Khyber in the great castle of Qamus where we see that Sayyidina Ali in the morning the night before the announcement has been made that the flag of Islam will be given in the hands of that person who loves Allah and Allah Rasul alayhi salatu was salam and Allah Rasul loved that person dearly each and every sahabi Rasul was anticipating all through the night that when the sun rises the flag of Islam will be given in my hand but when the morning comes and the sun rises the prophet says where is Ali the son of Abu Talib somebody says his eyes are hurting call him immediately and when he is called there is no medicine which is looked for there is no other help which is looked for they directly came to Mustafa Kareem for help and this lesson of asking help from Allah Rasul was not only in his life the Quran and the hadith mentions that when you need dear help come to the prophet even resting under the green dome and Allah will help you for the sake of the prophet sallallahu aleyhi wasallam who presents himself to the prophet and the prophet puts his saliva in the eyes of Sayyidina and that eye which was sore and ill Sayyidina says it never hurt till the time I died or till the time I passed away until the end times the prophet gave the flock of Islam imam Jalal ad-din writes a whole happening of khayban and how it took place you know people today talk about spirituality people today talk about the people talk about spiritual power and they ask for proof others people who deny spirituality who denied the they ask for proof and they need to read these writings of our great scholars who have passed away that in the land of Khaybar a specific castle could not be overcome and Sayyidina Ali was given the flag of islam and as he approached the castle for so many days the kuffar and the yuhud had an upper hand but this was the time when Allah gave gave tawfiq to sayyidina Ali who took hold of the gates and the great doors and the barrages of the castle and took it off it hinges and used it as a shield but when we see what are the lessons our youth can learn that is the maqsad of having these gatherings when the youth can come and they can learn something and take it home with them and one of the things which we see amongst many other things in the life of sayyidina Ali is his simplicity and his love to the prophet is married to the daughter of the queen of paradise he is the blessed father of Imam Hassan and Imam Hussain and this is a great achievement in life bestowed by Allah to be married to the lady who is the queen of paradise it is a great achievement to be from those in whose household or the household was known to the people as the blessed five souls and I just like to finish upon the powers of the spiritual powers and the maqam of Sayyidina Ali that when Asqaf who was a priest and as he was standing upon the mountain when the Christians of Najran disobeyed the Prophet and argued that Isa is the son of Allah and the Prophet kept on telling them and advising them that Sayyidina Isa is not the son of Allah but he is a prophet of Allah subhanahu ta'ala but they were not accepting in any way or form and when the final judgment came to this point that we will stand in one field and do Mubahla we will stand in one field and make but do are against each other what were the words of Asqas of that time the Padri of that time he said I see such blessed faces that when they lift their hands in the court of Allah and ask Allah to move a mountain from its place because they are so blessed and so accepted because their du'as are so accepted this was the reason that Sayyida Fatima Zahra has whole nights were spent in the form of Sajda and when the sun would rise she would cry in the court of Allah and say Oh Allah your nights are too short for the Sajdas of Fatima don't make babala with them you will be destroyed you will be wiped of the face of the earth taqwa and tahara fear of Allah purification of the heart purification of the soul purification of the eyes purification of the limbs purification of the tongue purification of the five senses these are all slaves from the house of khatuna jannat these are all servants of Sayyidina Ali If anyone wants to learn how to purify themselves study the life of Sayyidina Ali why is it that when the knock upon the door is made at the time of iftar and a miskeen comes and the food is distributed amongst him the next day the knock again is made and the yateem comes and the food is given out the next day the knock is made again and the prisoner comes and the food that they feed those who are in need for the love of Allah subhanahu wa ta'ala whether it be the yateen whether it be the miskeen or whether it be the prisoner or how to attain closeness to the prophet learn it from the house of say I pray that may he give us all this tawfiq that this is the blessed new year rise the sun of comfort and love and unity amongst the Muslim ummah and Allah forgive our previous sins and Allah make it easy upon the Muslims of Rohingya and Burma may Allah give us tawfiq to fulfill our farayz and our wajibat and sunan and nawafil and give this message and pass it on to our young generations to come 10, 20, 30 years down the line I mention it all the time in our masjids in our masjids if we don't tell us our 20, 30, 30, years I tell us when we we will be six foot under in the ground and we will be questioned of what we did Rasul Allah says each one of you is like a shepherd who will be questioned about his flock accept what I have mentioned in broken words and give us all to listen very carefully attentively and with great love to our honorable guest ماشاءاللہ خوبصورت انداز کے اندر مولانا ظہور منجلس صاحب نے انگلیش کے اندر آج کے موضوع کے مطابق گفتگو فرمائی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمینے کی توفی نصیب فرمائے اور ان کی گفتگو کے درمیان ہی عالمی اسلام کی انتہائی علمی شخصیت میری مراد رتی علامہ مرانا مفتی محمد انصر قادری صاحب دامت برکات ملالیہ و تشریف لائے ان کا سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں نعروں کے ساتھ ایک مدہ پھر ان کا استقبال یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غنسیہ اور یہ بھی اعلان سمات فرما لیں کہ یہ جو آج کی محفل ہے یہ ملاد کمیٹری کا جو فیس بک پیج ہے اس پر یہ لائیب اس وقت جاری ہے اس پر لائیب بھی آپ اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں میں ضروری سمیتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے اور انشاءاللہ ہم نے ٹھیک سوا نو بجے یہ پروگرام انشاءاللہ ختم کرنا ہے اور اس کائنات کی اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ خوش نصیب باپ ورزی فادمہ وہ خوش وقت ماں ہیں جنہوں نے پال کر زمانے کو حسین دیا اور حسین نے کیا کارنامہ بچا کر اسلام دیا اور آج حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں گفتگو بھی کرنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اللہ تبارک واترہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما یا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس علمی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس عالم اسلام کی ایک انتہائی معزز اور محترم اور علمی شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالی نے علم کا نور عطا فرمایا ہے اور ظاہر آج کا جو موضوع ہے یہ مولانا مفتی محمد انصر وقادری صاحبی بہتر انداز کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بارے میں گفتگو فرمائیں گے تو میں اس ربائی کے ساتھ جو پیر سید نصیر رحمت اللہ تعالی نے پنج تن کے حوالے سے ربائی پیش کی ہے میں وہ ربائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم آج کے محمد مہمان کا خطاب فرمائیں گے پیر نصیر رحمت اللہ تعالی ربائی یہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت آیا ہو چہرے سے پانج تن کی نسبت قائم پانج تن کی نسبت اور یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حش زہرہ حسن حسین علی کی نسبت آپ دشریف لاتے ہیں آپ کے نعروں کے استقبال نعروں کے استقبال کیجئے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر قادری صاحب احمد برکات مولانی آپ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب ازان کو مزجر فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غنسیہ شہداء کرب و بلا علماء اہل سنہ موسیقی موسیقی نحمدہو بنسلیم بنسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدحبا انکم الرجس اہلالبیت ویتہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یو صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلو علیہ وسلم نحن عباد محمد صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علماء اسلام ومعزز و محترم حاضرین و سامین اللہ رب العزت کے فضل کرم سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت محمدیہ پر جلبہ فرما ہو چکا ہے آج جو دن سرزمین برطانیہ میں گزرا ہے یہ اس مبارک اور مقدس مہینے کی دوسری تاریخ تھی چونکہ اہل اسلام کی تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اس لیے جو آج رات جلبہ فرما ہوئی ہے یہ اس مبارک اور مقدس مہینے کی تیسری شب ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اس کی بہت سی یادیں آہل اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ پورے عالم اسلام میں آہل سنت کے حلقوں میں اس کے تلو ہونے کے ساتھ ہی مساجد کا رش بڑھ جاتا ہے اور گر گر کے اندر محافل کا بقاعدہ طور پر انعقاد ہوتا ہے آج کی تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک عظیم الشان زبان کڑی ہے بڑا خوبصورت خطاب آپ نے اپنی علاقائی زبان میں جو انٹرنیشنل زبانوں میں سے بڑی اونچے درجے کی زبان ہے اس میں سمات فرمایا ہے خطیب الاسلام حضرت اللہ مولانا زہور احمد چشتی صاحب نے اپنے موضوع کے مطابق بہت خوبصورت اور بڑی تحقیقی گفتگو فرمائیے تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں مخدوم اہل سنت استاذ العلماء جامع معقول و منقول جادگار اصلاف حضرت اللہ مولانا مفتی منیر الزمان صاحب چشتی رزوی دامت برکاتہم العالیہ والکدسیہ اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا آج کا جو استیج ہے وہ اہل سنت کے علماء سے برا پڑا ہے محققین اساتذہ خطبہ علماء کررہ حفاظ سناخانان رسول بڑی کسرت کے ساتھ جلبہ فرما ہے میرا دل چاہتا ہے کہ ہر کسی کا نام لے کر القابات کے ساتھ ان کی خدمت آلیہ میں نظرانہ پیش کیا جائے لیکن وقت اپنے دامن میں بہت زیادہ موسط نہیں رکھتا ہے اس لیے میرا یہ عذر جو ہے اس کو قابل قبول سمجھا جائے عزیز آنِ گرامِ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ اِدَّتَ الشَّحُورِ اِندَ اللَّا حِسْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ جَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُ ذَلِكَ الدِّيْدُ الْقَيِّمُ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد بارہ مکر ہو چکی ہے کب مکر ہوئی ہے جَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس دن سے مکر ہو چکی ہے جس دن سے زمین و آسمان کی بدائش ہوئی ہے اور ساتھی فرمائے وَمِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرْم اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں چار مہینے ایسے ہیں جن کا بہت احترام ہے جن کی بہت حرمت ہے وہ چار مہینے اسی دن سے جس دن سے زمین و آسمان کی بدائش ہوئی وہ ظہورِ اسلام سے پہلے اور اسلام کے جلبہ فرما ہونے کے بعد ان مہینوں کی حرمت اسی طرح چلی آ رہی ہے ان میں سے تین مہینے مسلسل ہیں اور ایک مہینہ درمیان میں جو مسلسل تین مہینے حرمت والے آئے ہیں ان میں سب سے پہلے ذکات ہے اس کے بعد پھر ذو الحجہ ہے اور اس کے بعد پھر محرم الحرام ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی انتہائی حرمت جس کا نام ہی رکھا گیا محرم الحرام اسلام کا آخری مہینہ ذو الحج ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور وہ مہینہ جو ان سے تھوڑا ہٹ کے آتا ہے وہ رجب المرجب رجب المرجب کون سا مہینہ ہے جو جمادی الاخرہ اور شابان الموظم کے درمیان آتا ہے یہ اس کی یاد رکھنے کا ایک قائدہ ہوتا ہے کہ وہ مہینہ رجب المرجب ہے جو شابان الموظم سے پہلے اور جمادی الاخرہ کے بعد آتا ہے اور یہ مہینوں کی جو ترتیب ہے اس پر اجمع امت ہے اس کا انکار کرنے والا شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے کوئی بندہ کہہ دے بھئی وہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے یا کہ یہ محرم الحرام نہیں یہ کوئی اور مہینہ ہے تو یہ اجمع امت کا جو انکار ہے اس کا جو انکار کرنے والا شخص سے اس پر کفر کا فتو ہے تو یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سب سے اونچے درجے کا مانا جاتا ہے جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے محرم الحرام اسلام کے ظہور سے پہلے بھی اس کا بہت احترام ہے اور جو دس محرم الحرام ہے اس کے بارے میں احادیث میں بہت ذکر آیا ہے یہاں تک ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نکل کیا ہے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں نکل کیا ہے صاحب مشکات نے بھی اس کو نکل کیا ہے دیگر بھی حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں لَمَّا قَدْمَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدَ الْيَهُودَ سِيَامًا يَوْمَ عَشُورًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمُ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَسُومُونَهُ فَقَالُوا مَا هَذَا يَوْمٌ عَذِيمٌ اَنجَ اللَّهُ مُوسَى وَقَوْمَهُ بَغَرَّ كَفِرْ عَوْنَ وَقَوْمَهُ اَوْكَمَا كَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلْمَ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تل مکرمہ سے حجرت فرما کر شہر مدینہ میں آئے وہاں کے یہودیوں کو آپ نے دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے دیکھا ہے اور پوچھا ماہ آدل یوم اللَّذِي تَسُومُونَو یہ کونسا دن ہے جس دن تم خاص طور پر روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا حَذَا يَوْمٌ عَذِيمٌ یہ کوئی عام دن نہیں یہ بڑی عظمت والا دن ہے یہ بڑی بذرگی والا دن یہ بڑا شاندار دن ہے اس کی عظمت بڑی ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے کیوں بڑا ہے انجلال موسیٰ و قوموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک دن میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی فرونیوں سے چھٹکارہ عطا کیا ہے فرونیوں کے ظلم سے اور ان کی بربریت سے اللہ نے بچایا ہے و غرق فرعون و قوموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور اس کے جو پیروکار تھے سب کو غرق کر دیا ہے اس لیے یہ دن ہمارے لیے عظیم دن ہے یہ دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس دن عطا فرمائی فسامو موسیٰ شکرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کے لیے شکریہ کا روزہ رکھا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم و سامہ و عمر بسیامی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے تم ان کی دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ان کی سنت پہ عمل پہ رہا ہوتے ہیں ہم زیادہ حق دار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل پہ رہا ہوں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ہم بھی نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگذیدہ بندے تھے ہم بھی اس کے نومندے ہیں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ہم کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل پہ رہا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دس محرم الحرام کا روزہ خود بھی رکھا ہے اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمائے معلوم ہوا کہ یہ دس محرم الحرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر بھی اس کا بہت احترام پہلی امتوں کے اندر بھی اس کی یادگار چلی آ رہے ہیں لیکن امت محمدیہ میں جو کارنامہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہداد اے گلگوں کبا راقب دوش مصطفی نور نظر حیدر کررار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جابر اور ایک ظالم اور ایک فاسق اور ایک فاجر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے اپنی جان کی بادی لگا کے پیش کیا اس کی وجہ سے یہ دن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے سارے دنوں سے ایک الگ انداد رکھنے والا ہوئے اس کی ایک انوکی شان ہے اور اس کو پھر یادگار کے طور پر امت محمدیہ اس وقت سے لے کر یادگار کے طور پر اس کو مناتی چلی آ رہی ہے تو چونکہ اس کے مدافعاتی ایام میں حضرت امام علی مقام مام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رخت سفر جو ہے وہ آپ نے باندھ لیا تھا سردمین مدینہ المنورہ سے پھر مکہ المکرمہ سے اس کی یادگار کے طور پر یہ سارے دن جو ہیں ان کے اندر امام علی مقام کی اور آپ کے معاونین کی اور آپ کے خاندان کے افراد کا جو بقیدہ تذکرہ ہے وہ کیا جاتا ہے یہ شیعوں کی تقلید میں نہیں ہوتا ہے توجہ ہے نا میری بات کی تقلید بعض یہ سمجھے بہت شاید شیعوں کی تقلید میں ہوتا ہے قطعی طور پر یہ ایسا نہیں یہ اہلِ بیت کی محبت میں ہوتا ہے یہ خاندانِ نبوت کی جو عقیدت ہمارے دل میں ہے اس کی وجہ سے ہوا کرتا ہے جو کارہائے نمائع انہوں نے انجام دیئے ہیں ان کی یادگار کے طور پر ہوا کرتا ہے اور اس کا منانا بھی حق ہے اور اس کا کرنا بھی حق ہے اور ابھی جو ایک دن دو پہلے گدرا ہے ہمارے ہاں وہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور آپ کو معلوم ہے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ جو مقام اسلام والوں کے ہاں ہے اس کی شان کیا ہے وہ مرید ہیں اور مراد ہیں اور طالب ہیں اور مطلوب ہیں اور محب ہیں اور محبوب ہیں اور وہ چاہنے والے ہیں اور چاہے جانے والے ہیں یہ تنہا ہستی ہیں حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا پورے عرب میں جن پر سرکار کی نگاہ انتخاب پڑی ہے وہ فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوا کہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا یہ حل تھا ان کا یہ مرتبہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہورہ دی اللہم اعزل اسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام یہ روایہ تھا یہ مشہور روایہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو عزت اتا فرما دو بندوں میں سے کسی ایک کے اسلام قبول کرنے سے ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب ہے اور ایک ان میں سے عمر بن حشام یہ عمر بن حشام یہ این میم راہ اور واو اس کے بعد پھر لکھا جاتا ہے اس کا قائدہ ہے عمر سے جدا کرنے کے لیے پھر اہل عرب اس کے آگے واو ڈالتے ہیں بعض اوقات اردو پڑھنے والے افراد جو ہے غلطی کی بنیاد پر اس کو عمرو پڑھ جاتے ہیں یہ لفظ کیا ہوتا ہے عمر یہ ابو چہل کا نام ہے اور حدیث کے اندر یہ اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو سید اہل الوادی کہا جاتا تھا یہ سردمین مکہ کا بڑا سردار تصنیم کیا جاتا تھا لیکن جب اس نے سرکار کو قبول نہیں کیا تو پھر راندہ درگاہ ہو گیا ہے یہ دونوں کے بارے میں حدیث آئی اور ایک جو مشہور عرص سے بھی زیادہ جو مشہور عدیث ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہم اعزل اسلام بعمر بن الخطاب خاص اللہ تبارک بات اللہ خاص طور پر عمر کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت عطا فرمائے جس کے نتیجے پھر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی جس کی طرف آلہ حضرت نے بھی اشارہ کیا ہے اور فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا سبان اللہ کون اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا یہ حضرت کشیر بھی کیسا ہے کہ قبولیت خود استقبال کرنے آئی تھی سرکار کی دعا کے کہتے ہیں خود جب آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ استقبال کرنے آ جائے آگے آپ کسی سے ملنے جائیں تو آگے سے وہ اٹھے ہی نہ یہ بھی ہوتا ہے آپ آئیں تو وہ مو پھیر کے ادھر ہو جائے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آج گل کے بندوں کا یا پھر وہ اپنے دیان میں اتنا مbakن ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے نہیں پہ کون آیا ہے یہ بھی ایک قائدہ ہوتا ہے یہ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قریب بھی آ جائے تو پھر بھی نہیں دیان کرتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے پہ پوچھتے نہیں پہ کون آیا ہے کون نہیں آیا پھر یہ درہ گوھر فرمائیے پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سامنے نظر پڑی تو بندہ اٹھ جاتا ہے اس کا چیرہ کھل جاتا ہے یہ ہے آگے بڑھ جانا یہ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ خالی اٹھتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے دو قدم اور آگے چل جاتا ہے یہ بھی اس کا ایک چاہنا ہوتا ہے یہ بھی ایک نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے تو یہ کیسا انداز ہے کہ وہ حضرت امام حمد رضا فرما دے کہتے ہیں اجابت نے جک کر گلے سے لگایا کبھی میرے ساتھ چلو نا پھر میں تقریر سنانے کا عراضہ رکھتا ہوں تو کوئی وقت آپ کا ضائع کرنا نہیں چاہتا کوئی آپ کی سم مخراشی ایسے کر کے کوئی آپ کا مغض مارنا چاہتا ہوں میں آپ کو نظریہ سمجھانا چاہتا ہوں بھئے کیا چیز ہے اجابت نے جک کر گلے سے لگایا حال حضرت کہتے ہیں پھر قبولیت خود اس دعا کا استقبال کرنے آئی تھی جب سرکار کی دعا بڑھتی تھی ایسا وہ جو اردو زبان میں کسی کا شیر ہے کہ تو اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی کی کبھی آپ دیکھیں خوشبو کی اگر بڑھتی ادھر جلاو نا ادھر خالی بڑھتی آپ کی جل گئی ادھر آپ نے قدم رکھا نا تو خوشبو آپ کا استقبال کرنے باہر ہے جیسے ہی آپ اس حصے میں داخل ہوئے پندال کے داخل ہوئے سب سے پہلے جو چیز آپ کا استقبال کرے گی وہ خوشبو ہوگی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی اللہ حضرت امام محمد رضا نے تو اس دعا پر کلم توڑ دیا ہے فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد بڑی ناز سے جب دعا اے محمد اسی سے آگے پھر اللہ حضرت امام محمد رضا کے وہ بڑے خوبصورت اشار ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں اسائے کلین اشدہائے غضب تھا گروں کا سہارا اسائے محمد اور پھر وہ کہتے گئے تھے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے اب یہ پل جو ہے حدیث میں فرمایا گیا یہ تلوار کی جو دھار ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور اس کے نیچے آگ ہے جہنم کے اوپر پل باندھا گیا ہے جگہ جگہ پر آنکڑے لگے ہوئے جو گات میں جیسے کسی میں کوئی ڈاما ڈولو پکڑ لیں گے اس کو اور کچھ کئی لاکھوں بندے اوزہ نہیں گر جائیں گے فیصلہ ہو گیا ان کا آگ میں کوئی گسٹ گسٹ کے جا رہا ہے کوئی بڑی چوٹی کی چال چل کے جا رہا ہے لیکن آلہ حضرت امام حمد رضا کا نظریہ دیکھو وہ فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزری وجد کرتا ہے تو پھر دیان تو نہیں رہتا نا پھر تو یہ تلوار کی تیز دار سے ہو تو اس کے اوپر چلے تو کٹ سکتا ہے فرماتے کٹیں گے وہ جو محمد عربی کے دشمن ہیں تو نہیں کٹ سکتا ہے تیرا مسئلہ اور ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے گا ہے ہے رب سلم صدائے گا تجھے تو وجد کر کے ان کے تیرے لیے محمد عربی نے سلامتی سے گزرنے کی دعا مانگی اور پھر وہ جو آلہ حضرت کا مشہور شیر ہے پھر اس کو کہے بغیر تمہیں رہنی سکتا جس میں کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد ادھر سرکار نے دعا کی ہے ادھر فاروق آدم جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا پٹاک ڈالنے کے لیے حاضر ہو گئے تو آقا ایک عونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر بولو کیا کرنے آئے ہو حضرت فاروق آدم نے عرض کیا سرکار میں زندگی آپ کے قدموں پر لٹانے آیا ابھی انہوں نے اس کا اقرار کیا ہی تھا تو یہ بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اقرار کیا تو سیرت ابن حشام میں ہے سب سے پہلے نعرہ تکبیر کس زبان پر آیا حضرت عمر کی آمد پر جو استقبال ہوا ہے محمد عربی نے خود نعرہ لگایا ہے صحابہ اکرام نے نعرہ بعد میں لگایا ہے ہمارے آقا محمد عربی نے پہلے نعرہ لگا دیا امت ہی آیا ہے محمد عربی نعرہ لگا رہے یہ عمر بن خطاب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ ابھی سرکار کے نعرے کی آواز فضا میں گونی تو جبریل امین بھی بار گاہی رسالت میں آئے تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آیا ہے تجھے کیا ہو گیا تو جبریل امین کہتے سرکار عمر آئے میں نہ آؤں سبحان اللہ کہو نا بلان دوا سے کہو نا عمر آئے میں نہ آؤں کیسے ہو سکا سرکار نے بتانا کیسے آئے کہتے قدس تب شہرہ اليوم یا محمد بے اہل سماع اسلام عمر آقا عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہو چکا اندھر بھی خوشیوں کا سماع ہو رہا ہے میں مبارک بادی دینے آیا ہوں میں عمر کے قبول اسلام یہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی شہادت کا مرتبہ اس محرم الحرام کی پہلی تاریخ ابھی جو کل گودری آج کا دن دو تھا کل جو ہے وہ پہلی ایک جب ہم محرم الحرام گودری تو اللہ کے کرم سے اہل سنت کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ کسی ایک رخ پر نہیں بیٹھے جو کچھ محمد عربی کے دربار سے ان کو ملا ہے اس پر قربان ہوتے جا رہے ہیں صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں محمد عربی کے حکم سے اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں محمد عربی سے ان کو بھی اپنا دین سمجھتے ہیں ان کو بھی اپنا دین سمجھتے ہیں تو آج کی تقریب میں جو میرے لئے مضمون رکھا گیا ہے وہ ہے حسن حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج تاجدار حل لطا مراد کل کفا اچھا آپ اگر آپ ایسے مردہ دل سے سنو گے تو پھر یہ تقریب حضرت علی مردہ دلی والی نہیں ہوتی مردہ دلی والی تقریبیں یہ نہیں ہوتی ہیں جو آپ حضرت علی کا مضمون ہو تو پھر مردہ دلی سے ہو سبان اللہ کہو جونچ پڑھ جائے لیکن آپ ابھی آپ حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے سارے دیکھ رہے ہیں فلان نیٹ پہ ایٹرنیٹ پہ دکھائی دیتی ہے تو جب آپ کا وہاں نیٹ پہ کوئی ملادہ کریں بھئی حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے یہ نہ کہہ دے بھئی ان کو رجدل والوں کو ہو کیا گیا ہے بھئی علی کا ذکر ہو تو وجہ دے نہیں آ رہے ہیں وہ ضروری ہے کہ حضرت علی کا ذکرہ ہوتا ہے حضرت علی کا ذکرہ ہوتا ہے حضرت علی کا مضمون آج کی نشست میں ہمارے لئے رکھا گیا ہے اس کو کس انداز میں چھڑا جائے کہاں سے رکھا جائے کیونکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو ذات ہے اس میں کوئی ایک رخ نہیں وہ تو اپنی ذات میں انجمن ہے تو اردو زبان میں جو کسی نے کہا ہے نا خدا سے اس کا اچمبہ نہ جان کہ جمع ہوں ایک شخص میں سب جہاں حضرت علی شیر خدا بھی انہی ہستیوں میں سرے فیرست ہیں جن کے اندر رب نے سارے جہان جمع کر کر رکھا جس رخ سے دیکھو وہ نرالے ہیں اور عالی ہیں اور عالی ہیں اور کمال والے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو خاندانی پسے مندر ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں سارے کے سارے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو سرکار کے خاندان کا بندہ نہ ہو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا نہیں چاہیے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو سرکار کے خاندان کا اور نہ ہی جب بھی کبھی اللہ کرے مسلمانوں کی حکومت ہو خلافت کا نظام ہو تو کوئی دوسرا بندہ جو سرکار کے خاندان سے نہ ہو وہ مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا نہ مسلمانوں کا امیر ہو سکتا ہے مسلمانوں کا امیر ہوگا قیامت تک کے لیے کون ہوگا جب امت محمدیہ کو امامت کبرہ کے کوئی بندہ کھڑا دیا جائے گا تو وہ سرکار کے خاندان کا بندہ ہونا ضرور ہے خاندان قریش سے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب قریش ہیں سب قریش ہیں سرکار کے خاندان سے تعدہ پڑھیں حضور مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت قرب کا نصر سرکار سے نصیب ہے حضرت صدیق اکبر ساتھویں پوشت میں سرکار سے ملتے ہیں حضرت فاروق آدم آٹھویں پوشت میں سرکار سے ملتے ہیں حضرت عثمان غنی پانچویں پوشت میں سرکار سے ملتے ہیں پانچویں پوشت میں عثمان غنی ملتے ہیں اور حضور مولا علی شریف خدا تیسری پوچھت میں سرکار سے ملتا ہے سب سے زیادہ جو قرب ہے وہ حضور مولا علی شیر خدا کو رسیب ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر تیمی حضرت فاروق آدم عدوی معلوم ہے کہ کبھی تھوڑا سنتے سنتے اس کو یاد کر لیے کرو نہ تاکہ پتہ جل جائے کیا ہمارے دلری ہے کیا چیزیں ہیں ان کے خاندان کیا ہے حضرت صدیق اکبر تیمی حضرت فاروق آدم عدوی حضرت عثمان نے کہا نہیں عموی اس جوان کی بھی کیا شان ہے اگر کوئی خاندان میں ایک بندہ برا ہو جائے بدبخت ہو جائے اس کی وجہ سے پھر پورے خاندان سے جگڑا نہیں لیتے پھر پورے خاندان کو ملیہ میٹ کر دو یہ جائز نہیں قرآن کہتا ہے ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جا سکتے کہ بیٹے نے گناہ کیا وہ باپ کو رکھ باپ نے گناہ کیا وہ بیٹے کو پکڑ لو بائی نے گناہ کیا وہ بائی کو پکڑ لو ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ بدبخت ہے جو اسلام والوں کے لیے شرم کا باعث ہے جزید بدبخت ہے خاندان کے لیے بھی ننگے آرہے ہیں اور انسانیت کے لیے بھی ننگے آرہے ہیں وہاں اسی خاندان کے اندر پیکر شرم و حیاء عثمان غنی بھی آیا بہتا ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر رب نے مجھے چالیس بیٹھیاں دی ہوتے یہ جملہ صرف عثمان غنی کے لیے بولا گیا ہے اور یہ بعد روایات میں تو آیا حضرت تیلی شیر خدا خود کہتے ہیں سرکار نے فرمایا رب نے مجھے سو بھی دی ہوتی ساری کی ساری انتقال کرتی جاتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا ہوں اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بدبخت کی منیات پر ایک بندے کی بدبختی کے وجہ سے پورے خاندان کو رگڑ دینا یہ جائز نہیں نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت صرف ایک فرد ہے ابھی میں نہیں سمجھا سکا ہوں ابھی آپ غور فرمائیں میں اپنے مضمون پر آ رہا ہوں مجھے یاد ہے میرا مضمون کیا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا بھی پتا چلے بھئے کیا مضمون ہے کیا کیا ضروری ہے کہ اس کا مفہم معلوم ہو ہم کو کہ کس کس حسی کا کیا کیا مرتبہ ہے حضرت پوری تاریخ انسانیت میں یہ مرتبہ صرف عثمان کو ملے جس کے نکام نبی کی دو بیٹی ہیں یکے بعد دیگر جلوہ فرما ہو کسی نبی کو بھی نہیں ملا نہ کسی رسول کو نہ کسی پیغمبر کو بیکر شرم حیاء آئین جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی وہ فرد ہے جس کو کسی اور نبی کی نہیں نبیوں کے ایمام کی دو بیٹی ہیں نصیب ہو گئی اس وجہ سے پھر کہا جاتا ہے عثمان ذنورین اور پھر دیکھو پھر کیسا اس کا قبضہ ہوا ہے زمانے کے اندر جو بدبخت سرکار کو نور نہیں مانتے جو برملہ اعلان کرتے ہیں بشر نور ہو نہیں سکتا عثمان کی باری آئے خود ہی کہتے ہیں ذنورین میں کیسے سمجھاؤں گراہ یہ کہ عثمان غنی کو اللہ نے کیسا مرتبہ دیا ہے کہ جو سرکار کو نور نہیں مانتے اور خود دعوے کرتے ہیں یہ بشر نور ہو ہی نہیں سکتا عثمان غنی کی باری آئے خود ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہیں عثمان دن نورین دو نوروں والا دو نوروں والے کیسے ہو گئے کہ یہ سرکار کی دو بیٹی ہیں جو آئی ان کے نکال تو وہ دونوں بیٹی آگے عثمان کو دو نوروں والا بنا گئی ہم کہتے ہیں بیٹیاں بارے رسالے بارے رسالے بارے حیدری مصلق اہل سنت والجمع ہم کہتے ہیں بیٹیاں کہ عثمان کو تو دو نوروں والا بنا جائیں تو جہاں سے یہ نور کا چشمہ پھوٹتا ہے وہ نور ہوئی کوئی نہ تو یہ کیسے ذنورین ہو سکتا ہے پوچھ ہمارے امام احمد رضا سے کیا کہے کلم توڑ دیا فرما کہا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک ذنورین تجھ کو جوڑا نور اور پھر آگے کہتے ہیں تیری نسلے پاک یہ سنیوں نے کہا ہے کسی اور نے نہیں کہا یہ اہل سنت کو مرتبہ نظیب ہوا ہے انہوں نے کہا ہے تیری نسلے پاک میں بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور اور پھر اس کے بعد پھر پھر اسنین کریمین کی تصویر بھی کھجتے ہیں اللہ حضرت امام محمد رضا اس پر بھی کلم توڑ وہ جو حدیث میں فرما ہے حضرت اعلی شہر خدا کا فرمان ہے الحسن اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الراس والحسین اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اصفر من ذالک امام حسن مجتبا اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک یا اپنے ناف تک امام حسن اپنے سینے سے لے کر یا اپنے ناف سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک پورے بدن میں ایک ایک رنگٹے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر دکھائے دیا کر اس پر حضرت کہتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ابھی توجہ پوری مجھے آزل لیے آپ کی آنکھ پھر جائے تو معلوم ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے کیا کہہ رہا ہوں ہمتن کوش ہونے کا معنی یہ ہوتا پورا جسم ہی در لگاؤ نہ سمجھ آئے کیا بول ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جامو میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں خط تعم میں لکھا ہے دوبرکہ نور کا اور پھر آگے سرکار کا اپنا سرابہ کھنچتے ہیں کاف گیسو ہاں دہن یا عبرو آنکھیں این سات کاف ہا یا این سات ان کا ہے چہرہ نور کا شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے صورہ نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضہ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بعد نصب میں سرکار کے سب سے زیادہ کرنا آپ نے خلافہ میں سے اور پھر حضور مولا علی شہر خدا کو جو مرتبہ ملا سرکار کے دادا جان بھی وہی عبد المطلب ہے اور حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے دادا جان بھی وہی عبد المطلب ہے اب دونوں کا دادا ایک اسی لیے وہ جو مشہور حدیث ہے اناس من شجر ان شتا وانا وعلی من شجرت ان واحدا جسرکار نے فرمایا کہ لوگ مختلف درختوں سے ہوتے ہیں لوگ مختلف درختوں کا پھل ہوتے ہیں ان کا حسب اور ہوتا ہے ان کا نصب اور ہوتا ہے ان کی اخوبہ دور ہوتی ہے فرمایا رب دل جلال نے علی شہر خدا کو مجھ سے وہ قرب عطا کیا ہے کہ میرا اور اس کا تو صرف راہ ہے وہ کسی مقام پر جدا نہیں ہم میں اور علی ایک درخت کے دو پھل ہیں ہمارا ہن سب ایک ہے ہمارا نصب ایک ہے ہماری نخل ایک ہے ہماری اخوبت ایک ہے ہمارا خاندہ نے تو دادا میرا ہے وہی دادا علی شہر خدا کا یہ مرتبہ حضور مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی آتا ہے یہ تو عطا سے ہوا ہے لیکن سرکار نے خود اس خاندان سے جو پیار کیا ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم اگرامی کیا ہے حضرت بولی ہے نا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سرکار کی ماں ہیں حضرت آمینہ سرکار نے اپنی ماں کے بعد جس خاتون کے لیے لفظ ماں استعمال کیا وہ علی کی ماں ہے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ان کا اسم اگرامی حضرت فاطمہ بنت عصد فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی اور عوائل اسلام میں ہی بارکہ رسالت میں حاضروں کے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کا جب انتقال ہوا ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کتنا پیار اپنا کمیز مبارک اثار کے دیا ہے کفن میں پہنا تھا یہ حضرت علی شہر خدا کی ماں کو یہ مرتبہ ملا ہے اور صرف یہ بھی کمیز دے دیا بس نہیں جب کبر کھو دی جا رہے تھے آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی ماں سے اس قدر پیار تھا اس قدر احترم تھا اس قدر ان کی وفاؤں کا سرکار کو احساس تھا کہ کمیز پہنانے کے بعد خود کبر میں اترے ہیں اور نہ صرف اترے ہیں بلکہ لیٹ کے دیکھا ہے کہ کبر کیسی ہے میری ماں کی برای سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کے اس کبر کو مبارک یہ مرتبہ حضرت علی کی ماں کو ملا ہے اور جب دفن کر چکے ہیں پھر دعا کے لیے آت اٹھائے سرکار میں کچھ مسائل ہوتے ہیں درمیان میں سمجھانے والے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وقت اتنا نہیں ہے بگر میں یہ نشست کے بھئی حضور مولا علی شریف خدا کا ذکر چھڑے اور چالیس منٹ کی یا پچاس منٹ کی نشست ہو یہاں تو عمر بید جائے علی کا تذکرہ مکمل ہونے والا نہیں ہوتا اس لیے اللہم مغفر لئے امی یہاں پر آپ نے مکمل نہیں کی اگر آپ کی حقیقی ماں ہوتی پھر نام لینے کی ضرورت نہیں تھی یہ ذہن میں بات رہے کہ جب حقیقی ماں کی وہ بندہ بات کرتا ہے تو پھر اس میں ماں نام لینے کی ضرورت نہیں حقیقی باپ کا ذکر کریں نام لینے کی ضرورت نہیں لیکن جب حقیقی نہ ہو پھر نام لیتے ہیں سمجھو ذرا بات کو جس طرح فرمائے اذکال ابراہیم علیہ بیہ آدھا یہ سمجھے چھپیہ یہ فرمائے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کس سے آدھر سے معلوم ہو حقیقی باپ ہوتا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی نہیں میں سمجھا سکا اگر حقیقی باپ ہوتا تو نام لینے کی ضرورت نہیں تھی پھر نام لیتے فرمائے حقیقی ہوتا تو پھر تو وہی ہوتا جو تھا اب جو آدھر کا نام لے لیا معلوم ہوا یہ حقیقی باپ نہیں خاندان کا کوئی اور بندہ ہے جس کا تذکرہ کر جس کو خاندان کا بڑا بڑا ہونے کی وجہ سے یہ نام دے دی اسی لئے سرکار نے اللہم مغفر لے امی اگر یہاں تک رہتا ہے تو پھر سمجھاتے ہیں حقیقی ماں کی بات کر لیکن حقیقی ماں کی شان کیا ہے حدیث میں آتا ہے سرکار نے اللہ کی بارکہ میں اجازت طلب کی مولا اجازت دے نام ماں کی قبر پہ حاضری دے ہوں تو فرمائے مصطفیٰ جانا جانا تیری ماں ہے قبر کی دارت کا تو جب وہاں تشریف لے گئے سرکار پھر ایک اور اجازت چاہیے ارد کے مولا اجازت دے نام بخشش کی دعا مانگے کیسے سمجھائی جا سکتی ہے یہ بات پھر ارد کے مولا اجازت دے ان کی بخشش کی دعا مانگے فرمائے نہیں یہ نہیں دیتا اب سینے میں کوئی پتھر کا ٹکڑا نہ رکھاؤ اگر کوئی گوشت کا لوتھڑا رکھاؤ پھر متاثر ہوئے بغیر نہ رہو گے ارد کے مولا اجازت دے دعا مانگے فرمائے نہیں اس کی اجازت نہیں یہ کیا ہوا کسی کے دل میں خیال آئے شاید مسلمان نہیں فرمائے مسلمان نہ ہوتی تو قبر کی جارت کی اجازت کیوں دیتے مولا اجازت کر دیا تھا قبر کی جارت کی اجازت دیتی مومن ہے تو مولا یہ بخشش کی دعا کی جازت نہیں دیتا فرمائے اس لیے کہ کوئی نہ سمجھ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ پہنے بخشی ہوئی نہیں تھی مصطفیٰ نے دعا کر کے بخشوائی ہے اور میں پہنے ہی بخش دیا ہے اب دعا نہ کر پہنے ہی بخش دیا ہے پہنے ہی بخش کے بیجا ہے تیری پہنے ہی بخشا ہے تیری ماں کو اب دعا کیا ہے یہاں حضرت فاطمہ بنت آسد سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعز کی اللہم مغفر لئمی فاطمہ بنت آسد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت آسد کو بخش موسیع علیہ مدخلہ اور اس کی قبر مبارک کو وسیع کر کشادہ فرما بحق نبی کا میرے باستے سے اور پہلے گدرے ہوئے نبیوں کے باستے یہاں پہ اہل سنت کا کام بھی بنا دیا یہ وسیلہ خود بھی ڈال لیا اپنا بھی اور پہلے گدرے ہوئے نبیوں کا بھی ڈال لیا یہ حضرت حلی کی ماں کو نصیب ہوا ہے یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں اس انداز کے ساتھ جو سرکار نے عطا پہ کمید بھی پہنایا ہو خود قبر میں بھی اترے ہو قبر میں لیٹے بھی ہو پھر قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد اس طرح دعا مانگی ہو سرکار نے یہ حضرت علی اور پھر جب حضرت علی کے بچپن ہے بھی آلہ حضرت امام احمد رضا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے جو شعور کی آنکھ کھولی ہے شعور کی آنکھ جب حضرت علی نے کھولی ہے تو پھر ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی اب آپ اندازہ کریں کتنا حضرت علی کے بچپن تھا جب سرکار نے اٹھا لیا ہو اور وہ فرماتے ہیں ان کے کان میں جو پہلی آواز پڑی ہے وہ محمد ارمی کی آواز ہے اور پھر حضرت علی نے آدھتے سیکھی ہے مصطفیٰ سے تربیت پائی ہے مصطفیٰ سے دسترخان ملا ہے مصطفیٰ کا گود ملی ہے پلنے کے لیے حضرت علی شیر خدا کی مصطفیٰ جو وہ ہستی جو آقا کونین کی گود کا پالا ہوا ہے حضرت علی شیر خدا ہے سبان اللہ کا ہو بلاند آواز ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ انتہائی بچپنے میں سرکار کی خدمت میں آگئے اور پھر ابھی آٹھ سال کی عمر تھی ایک روایت کے مطابق دس سال سے بھی کم عمر تھی حضرت علی شیر خدا نے اسلام کو اپنے سینے سے سجا لیا ہے اور خود فرماتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کسی سے مقابلہ کی حسن کہ میں تو ابھی بلوت میں میں نے قدم بھی نہیں رکھا تھا محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر اور کی غلامی میں آگیا تھا میرا تو حال یہ ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو جو مرتبہ دیا ہے یہ تو بڑی مشہور روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات فرمائی ابھی تذکرہ اس کا فرما رہے تھے حضرت علی مواخات فرمائی ہے حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں انتظار کرتا تھا بیٹھا رہے مسئلہ کونے میں میری باری بھی آجائے کیسے مندر ہوگا وہ آپ تو سوچتے ہیں میں مدینہ میں جانے ہوئے ہماری باری کب آئے گی وہاں حضرت علی انتظار میں ہے کہ مصطفیٰ کب بلاتے ہیں کب میربانی فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں سوچتا تھا مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دی مواخات مدینہ ہو رہی لیکن سرکار بھائی بھائی بنا چکے فجاءہ علی تدمع ایناؤ حضرت علی نے دیکھ میں سب ہو کے چلے گئے روتے روتے آئے روتے روتے بار گئے رسالت میں کہتے ہیں سرکار صاحب آپ نے اپنے صحابہ کو ایک کو دوسرے کا بھائی بھائی بنا دی مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا کیا وجہ ہوگی مجھ سے کیا تقصیر ہوگی میں کیا خطا کر بیٹھا جو آج مجھ پر نظر کرم نہیں ہوئی مجھے کیوں نہیں نوازہ گیا اس اس کے جواب میں پھر گلِ قدس کی پتیوں کو رحمت ہو کہ پھون برسائے میرے آنکھا نہیں اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آباد میں سرکار نے فرمایا یا علیو انت اخیص دنیا واللہ خیرہ میں علی میں تجھے کسی اور کا بھائی نہیں بناتا اس لیے کہ تُو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخر میں بھی میرا بھائی ہے ان کو بھائی بھائی میں نے بنایا ہے مجھے اور تجھے بھائی میرے رب نے بنایا ہوئی ان کی مباخات دنیا میں ہیں میری تری مباخات دنیا میں بھی ہے قبر میں بھی ہے آخر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ مرتبہ ملا ہے بھائی بنا دیا سرکار نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو ایک اور مرتبہ سرکار نے اطاف فرمایا وہ سب سے انوکہ ہے اور سب سے نرالہ ہے وہ کیا ہے حدیث میں فرمایا توجہ کرو گے تو پھر میں حدیث پڑھوں اب مجھے معلوم ہے بھائی آپ شیروں پہ راضی ہوتے ہیں فقیر کو درہ اتنے شیر آتے نہیں یہ نہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا لیکن دل پڑھنے کو کم چاہتا ہے دل چاہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان آپ کو سناتا رہا اور پھر ذکر حضرت علی کا ہو تو کسے کہانی سے نہیں ہوتا یا قرآن سے ہوتا ہے یہ حدیث مصطفیٰ سے حضرت علی شیر خدا کا مرتبہ کیا سنو وہ مرتبہ ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہے یہ جدوی فدیلت ہوتی ہے اور جدوی فدیلت کا کسی اور میں نہ ہونا کسی مفضول اشتی میں ہونا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر اہل سنت نے کوئی انکار کیا ہو حضرت علی شیر خدا کی فضیر سن اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ جَعَلَ ذُرِّيَتَ قُلْ لِنَبِيٍ فِي صُلْبِهِ وَجَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ ذُرِّيَتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ ابنِ عبی طالب رضی اللہ تعالی سرگار نے فرمایا سنو اللہ رب العزت نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی حضرت آدم کی اولاد ہو ان کی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہو ان کی پشت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو ان کی پشت میں حضرت اسحاق کی ہو حضرت اسماعیل کی ہو حضرت یوسف کی ہو حضرت یاکوب کی ہو حضرت زکریہ کی ہو حضرت دعود کی ہو ہر نبی کی اولاد رب نے اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی ہے لیکن مجھ محمد کی اولاد رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شر خدا کی پشت میں رکھا میری اولاد میری پشت میں نہیں میرے بھائی علی کی پشت میں یہ تو حدیث ہے اب آلہ حضرت سے بھی سنو کہا کہتے ہیں آلہ حضرت امام محمد رضا اس کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے لفظوں میں کہتے ہیں ہر نبی را ذریعت ہر نبی را ذریعت نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برعمدہ نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برعمدہ آلہ حضرت قد علی شر خدا آپ کو مبارک ہو رب دل جلال نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی ہے لیکن ہمارے آقا محمد عربی کی اولاد کو رب نے آپ کی پور سے ظاہر فرمایا ہوا ہے آپ کا یہ مرتبہ آپ کا یہ مرتبہ ہے علی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور قیامت تک کے لیے نسل مصطفیٰ کا جو بانی ہے وہ علی شر خدا ہے حضرت علی شر خدا کو یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں دی گئی اس پر جوال حضرت کا ایک شیر ہے سنا ہوں آپ کو دل حلا دے آپ کو احمد رضا کا کلم اٹھے بندے کو تڑپا ڈالے فرما دے بنت احمد رونکے کاشانا ہو بانوئے تو کبھی توجہ میری طرح لکھو گے نا پھر میں بولوں گا اب میرا مضمون شروع ہوا ہے حضرت کہتے بنت احمد رونکے تو جو ہڑ جائے تو پھر کیا سناؤں ہے فارسی میں میں کوئی اپنی طرف سے تو لگا نہیں سکتا پچھر کوئی فرما دے بنت احمد رونکے کاشانا ہو بانوئے تو کوشتو خونش بلہمش شیر و شکر آمدہ کسی کو سمجھ جائے وجہ دو جائے خدا کی کسی آلہ حرکت اب بنت احمد علی شہر خدا ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا احمد کا درہ نہاں عفت کا گنج گرہ شہدادی کونوں مکان سیدہ دنساء اہل الجنہ سیدہ دنساء العالمین خاتول جنت زہرہ بطول حسن حسین کی ماں فاطمہ وہ تیری بیوی صاحبہ ہے تیرے گھر کی رونک ہے آگے کہتے گوشتو خونش یہ دیکھو پھر علی عدد کا کیسا انداز ہے فکر ہے گوشتو خونش بلہمش شیر و شکر آمدہ کہتے لی تجھ کو وہ مرتبہ ملا ہے اس گھرانے سے کہ ان کا گوشت تیرے گوشت سے تیرا گوشت ان کے گوشت سے ان کا خون تیرے خون سے تیرا خون ان کے خون سے جو باہم یک دگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دی جاتی ہے تیرے گا تجھے کو مرتبہ ملا ہے ان کے ساتھ اس طرح تجھے ان کے ساتھ باہم یک دگر کیا گیا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا ہے اور سبحان اللہ کہونا دودھ کے اندر شکر ملا ہے تو پھر کوئی شہ رہ جاتی ہے جو دور ہو یہ ہے باہم یک دگر کیا گیا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دیا جاتی ہے اور پھر آغاز میں کہتے ہیں السلام احمد سحر و برادر آمدہ حمزہ سردار شہیدان ام اکبر آمدہ یہ حضرت علی شیر خدا رب آپ اپنا حضرت علی کا شیر کہتے ہیں محمد النبی اخی و سیری و حمزت سید شہداء امی حضرت علی خود کہتے ہیں محمد نبی اخی و سیری کہتے ہیں میرا تعرف کیا ہے حضرت علی کہتے ہیں میرا تعرف کیا سنو مجھے رب نے کیا مرتبہ دیئے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے دل جلال کے پیارے نبی پیارے رسول سارے رسولوں کے سردار سارے نبیوں کے امام رب کے محبوب نقصود کائنات وہ میرے بھائی ہیں میرے سسرے محترم ہیں میں ان کا داما دوں میرا یہ مرتبہ ہے وہ میرے بھائی ہیں میرے سسرے ہیں میں ان کا داما دوں وہ حمزت سید شہداء امی اور حمزت جو سارے شہیدوں کا سردار ہے وہ میرے چچا جان کا اس میں گرام حضرت علی کا اپنا شہر ہے اور آلہ حضرت اسی کا ترجمہ کر السلام احمد سہر و برادر آمدہ حمزت سردار شہیدان ام اکبر آمدہ یہ تو حضرت علی شہر خدا کو یہ نصیب ہے ان کو قرق جو سرکار سے ملا ہے اور ان کے جو شخصی فضائل ہے اپنی ذات کے وہ سرکار سے جو ان کا پیار ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ مشہور عدیث ہے جو جنگ تبو کے موقع سرکار نے فرمائی ساد بنبی وقاس جس کے راوی آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی شہر خدا نے عرض کیا تھا سرکار مجھے ادھر چھوڑ کے جا رہے ہو کیونکہ حضرت علی شہر خدا نے تمام غضبات میں سرکار کے ساتھ شرکت کی سوائے تبو کے تبو کے موقع پہ سرکار نے حضرت علی شہر خدا کو اپنے نائب کی حصیت سے مدینہ شریف میں چھوڑا ہے سبحان اللہ کہو نا یہ حضرت علی شہر خدا بدر میں بھی تھے اوہد میں بھی تھے خندق میں بھی تھے اور جنگ سے پیار بڑھا تھا حضرت علی شہر خدا اسی وجہ سے اپنے بیٹے بھی ہوتے تھے تو نام رکھنا چاہتے تھے سرکار ان کا نام بھی حرب بھی رکھنا چاہتا ہوں امام احسن پیدا ہوئے تو نام حرب رکھنا چاہتے تھے امام حسین پیدا ہوئے تو نام حرب رکھنا چاہتے تھے حرب جنگ کو کہا جاتا ہے جنگ جو کو کہا جاتا ہے حضرت علی کو اتنا پیار تھا جنگ کرنے سے تو اس تبو کے موقع پہ حضرت علی کہتے ہیں سرکار مجھے چھوڑتے جاتے ہیں بچوں میں عورتوں میں مالوروں میں مجھے بھی لے چلونا اس وقت پھر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دیا فرم اما تردہ ان تکون من بمن دلت حارون من موسی اللہ انہو لا نبی بادی علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے پھر اگور کرو نا کیسا جملہ ہے معلوم ہو کہ سارا دمانہ سرکار کی رضا چاہ رہا ہے اس مقام پہ سرکار علی کو راضی رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو میرے لئے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے حارون تھے حارون علیہ السلام اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری تاریخ انسانیت میں ایک نبی ہے جو حضرت موسیٰ کی دعا سے نبی بند اے رسول الرجیم ہر نبی پدیشی نبی یہ بھی میں بات میں نبی بنتا ہے پدیشی نبی 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 ہی ہوتا ہے ایک نبی ایسا ہے حضرت حارون علیہ السلام جو پدیشی نبی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں رب نے نبوت سے محلہ مال فرمایا تو سرکار نے فرمایا لیے تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرے لئے اسی درجے میں اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لئے حارون علیہ السلام لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور مجھ پر رب نے نبوت ختم کر دی میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا حضرت علیہ شیر خدا کو یہ مرتبہ بھی سرکار نے عطا فرمایا اور حضور مولا علیہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایک یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ تو میرے بھائی ہے حضرت علیہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے خود راضی کرنا پسند کیا راضی ہو جا مجھ پھر حضرت علیہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں جو مناقب ہیں ایک مرتبے پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت عسامہ بن زید سے حضرت علیہ کا کوئی مسئلہ چل گیا کہ عسامہ بن زید بھی سرکار کو بہت پیارے ہیں عسامہ بن زید سے سرکار حضرت علیہ نے کوئی بات ایسی کی بچے تھے ان کے عمر بھی تھوڑی تھی حضرت علیہ شیر خدا اور وہ حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں عسامہ بن زید نے سرکار حضرت علیہ سے کہا کہ آپ میرے مولا نہیں میرے مولا محمد عربی اور عسامہ کے ساتھ جو سرکار کا اپنا پیار تھا وہ آپ کو کیا بتائے بھی کیا حدیثوں میں درجہ ہوا ہے حضرت علیہ شیر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے دیکھا ہے کہ عسامہ بن زید کا امتخاد کرنے کے لیے سرکار آگے بڑھ جاتے ہیں یہ علماء سمجھتے ہیں امتخاد کیا ہوتا ہے میں اطلاق کھولنے سے ڈرتا ہوں یہ امتخاد کا مطلب ہوتا ہے یہ ناک صاف کرنا اب آپ اندازہ لگاؤ حضرت علیہ شیر صدیقہ کہتی میں نے دیکھا یہ جامع ترمدی میں روایت ہے مشکات نے بھی نکل گیا کہتے حضرت عسامہ بن زاد کی ناک بینا شروع بچے تھے چھوٹے تھے سرکار خود لبکے آگے ساتھ کرتے ہیں یہ عسامہ اور ایک موقع پر یہ بھی جامع ترمدی میں روایت ہے حضرت علی نے پوچھا سرکار سے آقا بتائی آپ کو سب سے پیارا کون ہے سب سے پیارا کون ہے صحیح حدیث میں سناتا ہوا حضرت علی نے پوچھا سرکار بتائیے سب سے پیارا کون ہے فرمایا اسامہ اسامہ سے اتنے پیار تھا سرکار حضرت علی نے کہا اسامہ کے بعد کون پیارا ہے فرمایا تو پھر تو پیارا ہے حضرت علی خیر خدا کہتے پھر صاحب یادہ باس کھڑے تھے سرکار کے چچا جانے پھر انہوں نے کہا سرکار پھر میرے بتیجے کو تو آگے کر دیئے چچا کو پیچھے کر دیئے سرکار مسکر آ کے فرمانے لگے فرمایا تو حجرت میں بھی پیچھے رہ گیا تھا حضرت علی حجرت میں پہلے سبقت لے گیا اس لیے محبت میں بھی سبقت لے گیا ہے سرکار تو یہ سرکار نے ان کو یہ بطور دریف آنا بات سرکار نے فرمائی جیسا کہ آپ کی شان کے لائک آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کس قدرگار ہے حضرت علی سے ایک بات چل نکلی ان کی تو ان نے کہا آپ میرے مولا نہیں میرے مولا تو محمد عربی سرکار کو پتا چلا اسامہ نے کہا حضرت علی سے کہ میرے مولا محمد عربی ہے تو نہیں آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا وہ اسامہ بھی ہو تب بھی اس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا اس موقع پر حضرت علیہ وسلم کو بھی یہ بات یادلوا دی کہ علی کو مجھ سے جدا نہ سمجھا جائے علی مجھ سے جدا نہیں میں علی سے جدا نہیں اور وہ جو سرکار کی مشہور عدیث آئی حضرت علی شیر خدا کے بارے میں جس کو مستدرک حاکم میں امام ابو عبداللہ حاکم نشاہ پوری نے نکل کی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے سرکار نے فرمایا یہ بات تھی سبحان اللہ کہنے والی آپ نے سلوشی جاتا ہے سرکار نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی وہ یہ نہ سمجھے علی سے کرتا ہے اس نے علی سے نہیں براہ راست مجھ محمد عربی سے محمد اور جس نے میرے علی سے بغد رکھا اس نے میرے علی سے بغد نہیں رکھا اس نے براہ راست مجھ محمد سے بغد رکھا جس نے مجھ سے بغد رکھا اس نے میرے خدا سے بغد رکھا اور پھر اگلی روایت میں جو فرمایا فرمائے جس نے میرے علی کو برا بلا کہا جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے علی کو نہیں اب آپ غور فرمالو اس نے میرے علی کو گالی نہیں دی اس نے براہ راست آمینہ کے لال کو گالی دی ہے محمد عربی کو گالی دی ہے اور فرمائے جس نے مجھے گالی دی اس نے میرے خدا کو گالی دی اب آپ اندازہ لگاؤں علی کے ناموس کا حال کیا ہے علی کا احترام اور علی کے ساتھ سفقت کا کیا انداز ہے محمد عربی کے ہاں اب میں ان سے بھی تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا مضمون درہ تھہیل تھوڑا سا وسیع وسط رکھتا ہے وقت آپ نے رکھا تھوڑا بہت ہی ہو گیا میں بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا کہ لمبی گفتگو کروں لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں تھوڑا ذکر ہو اب جو بندے برملا کہتے ہیں کہ علی کو فلا زمانے میں گالیاں نکلتی تھی بولو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی وعدے کو جی ان کے دور میں ممبروں پہ چڑھ کے حضرت علی شرحدا کو گالیاں دیتے تھے تجھے ایمان عزیز ہے تو وہ جو صحابیوں محمد عربی کا کلمہ پڑھے اور پھر سمجھے جانتا بھی ہو کہ علی کو گالی دینا مصطفیٰ کو گالی دینا کیسے ممکن ہے کوئی اپنے ایمان کا دشمن ہو جائے اپنی جان کا دشمن ہو جائے ایک روایت میں نے پڑھی یہ میں سنا دیتا ہوں اجازت ہوگے تاکہ تھوڑا نظریہ بھی صحیح ہو جائے اس مسئلے یہ امام بخاری کی جو صحیح ہے اس کا کہنا نام ہے صحیح صحیح بخاری اس کی ایک شرح ہے جس کو اللہ مبدردین اینی نے لکھا ہے اس کا اسم گرامی رکھا امدت القاری فی شرح صحیح بخاری امدت القاری کی جلد نمبر پانچ میں جب میں پڑھتا تھا نا اپنے استاد محترم سے اس وقت کی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں تو وہ مجھے حکم دیتے تھے کہ تو کس کتاب سے متعلق کر کے بیٹھ یہاں پڑھنے کے لیے یہ امدت القاری ہنفیوں کی کتاب ہے بخاری کی شرح کتنے سالوں میں لکھی پچیس سال میں سبحان اللہ کہہ بہنچی اور ہمارے استاد محترم یہ فرماتے تھے کہہ دے جس استاد سے میں نے پڑھی ہے وہ کہہ دے تھے اے نی اے نی یہ میری آنکھ ہے دو استاد کون تھے محدث آدم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے تھے اسے تیاری کر کے بیٹھ ہم نے جب یہاں سے اس مقام سے کھول تو میں نے میرے سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا یہ کتنی روایتیں اونے درچی اللہ مبدالدینینی نے نکل کی کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امویوں کے دور میں حضرت علی کو گالیاں نکلتی تھی ممبروں پہ میں نے سر پکڑ کے میں نے ارز کیا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے عام کوئی بندہ لکھے تو پھر تو سمجھ آتی پھر تو ہم جو ٹھلا سکتے ہیں اتنا بندہ بڑا لکھ رہا ہے فرما دے پڑھ تو صحیح ہے ساری پھر بات کر کتنی روایتیں لائے ایک دو تین چار دس بارہ بیس تیس اس سے بھی زیادہ سو کے قریب روایتیں لائے لیکن کیسے لائے قیلہ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے مجھول کسی کے لائے بغیر اس کا ذکر خیئے لائے کہا گیا ہے کہا جاتا ہے کہا گیا کہا جاتا ہے اور آخری راوی جس کو بھی بناتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو بناتے ہیں کہ ہر کسی نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت امیر مادیہ کے زمانے میں حضرت علی کو مادلہ گالیہ نکلتی تھی سنو توجہ سے آخری لین میں آخری سطر میں پھر فیصلہ کیا عمدت القاری میں اللہ مغزر الدینہ نے آخر میں کیا کہا آخری سطر میں کہتا کہتے ہیں قل تو کہتے ہیں پہلی تو لوگوں کی باتیں سنی ہیں نا اب میری بھی سن فیصلہ ہو جائے گا میری بھی سن وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہتے ہیں ماتا عبداللہ بن مسعود فی خلافت عثمان کہتے ہیں جس کو راوی بناتا ہے یا جھوٹا لکھنے والا عبداللہ بن مسعود اس نے تو حضرت علی کا زمانہ ہی نہیں پایا نہ میرے ماویہ کا زمانہ پایا ہے وہ عثمان غانی کے دور میں انتقال کر چکا ہے معلوم ہوا کہ جتنی روایتیں گڑی گئی ہیں ساری جھوٹی سب جھوٹی روایتیں لے کے آئے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گالی دینے مصطفیٰ کو گالی دینے کے مدرانے مصطفیٰ کو گالی دینے خدا کو گالی دینے اب اگر وقت ہوتا میں بہت کلام کرتا ہے ابھی نہ حضرت علی شریف خدا کا علم چھڑائے نہ بھی ان کی بہادری کے چرچے چھڑیں نہ بھی ان کی حکمت و دانائی چھڑی وہ تینوں ایسے باب ہیں تو دفتر کھل جائے تو ساری رات بھی سکتی حضرت علی شریف خدا کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ان کی دانائی کا کوئی کنارہ نہیں سرکار کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں دانائی کا مرکد ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی اس کا باب ہے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کو سرکار سے جو حکمت و دانائی ملی ہے صحیح روایت میں آتا ہے آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک علاقے پر قادی مقرر کر دی حضرت علی نے شقایت کیسی سرکار سے حضرت علی نے سرکار مجھے اصابت رائے نہیں ملتی اصابت رائے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں کسی رائے پہ جا کے ٹک جاؤں تھوڑا مجھے اس میں تذبذب سر رہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ بھی ایک احساس ذمہ داری ہوتا ہے گوھر ہے فیصلہ نہیں کرتا ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے حضرت علی کہتے ہیں سرکار مجھے نہیں آسل ہوتی مجھے نہ بیجو کسی اور کو بیجو سرکار مسکرہ پڑے فرمایا یہ اصابت رائے ہم دیتے ہیں تم کیوں گے براتا ہے ہم دیتے ہیں یہ اصابت رائے حضرت علی کو قریب کر کے سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے حضرت علی کے سینے پہ حضرت علی شہر خدا کی شادی پہ سرکار ایسے آت مار مارکہ فرمایا جا آپ اب شک نہیں رہے گا جو فیصلہ کرے گا وہ آخری اس کے بعد پر حضرت علی شہر خدا کہتے ہیں مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تذبذب ہوا جو فیصلہ کر دیا وہ حرف آخر حضرت ہوا اسی لیے امت محمدیہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کا علم تراغو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے عمر کا علم پھر زیادہ ہے فاروق عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے کہ تمام لوگوں کا علم تراغو کے ایک پلڑے میں ڈالو حضرت فاروق آدم کو جو علم ملا پھر زیادہ ہے تو وہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت علی کی بات آتی ان کے علم کی ان کے فیصلے کی تو کیا کہتے ہیں ہمارے ترمیان جو سب سے بڑا قادی ہے وہ حسن حسین کا بابا علی کر خدا میں کس کس مقام سے اس کو کھولوں اب میں خود ڈرتا ہوں کہ پندرہ منٹ پہ حکم تھا ختم کرنے کا بائیس منٹ ہو گئے ایک بات چھوٹی سی سنا دو در آپ کے دل میں لگ جائے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دمانے میں صحابہ اکرام کا دور تھا یہ عورتوں کے درمین ایک جگڑہ کھڑا ہو گیا ایک عورت زیادہ عمر کی تھی ایک در چھوٹی عمر کی تھی دونوں کو اللہ نے اولاد عطا کی تو جو بڑی خاتون تھی بڑی عمر کی اس نے چھوٹی عمر کا جو بچہ تھا اس کو اٹھا لی لڑکا تھا اس کے لڑکے اس کو دے دی خود لڑکا لی اب کیسے فیصلہ ہو جی فیصلہ کرو جی دونوں میں جگڑہ کھڑا ہوتی ایک دو وہ مشہور ہے نے کہا تھا بھئی کہا کہ اس کو کٹ کے دے دو آدادہ کر یہ بھی ہے یہ بہت عام ہے تو جس کا تھا اس نے کہا نہیں نہ کٹو اس کو دے دو بس حضور مولا نشیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس کا ہے جو پلبلہ رہی ہے جو تڑپ رہی ہے اس کا درد بتاتا ہے کہ اس کے جسم کا ٹکڑا دو اور یہ روایت جو میں سنانے لگا ہوں یہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ ان لوگ کے دور خلافت کے اندر یہ باقی پیش ہے تو صحابہ اکرام سے پوچھا جی کیا کرے جس نے انہوں نے کہا یہ جو قبضہ ہے نا یہ ملقیت کا پتہ دیتا ہے جس کا قبضہ ہے اسی کا بچہ ہے اسی کا بچہ ہے اسی کے بات کی رہنے دو تو وہ کہتے ہیں بتاتے ہیں تو اس کی ملقیت حضرت ایلی شہر خدا کے پاس یہ فیصل ہونا ہے آپ کھڑیں حضرت ایلی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے مسکرا کے فرمایا دونوں کا دودھ نکالو جس کا دودھ زیادہ ہو بچہ اس کا ہے جب دودھ نکالا گیا تو چھوٹی عمر کی تھی اس کا نکلا تو کسی نے پوچھا حضرت ایلی شہر خدا سے کیسے اندازہ لگا ہے فرما رب ذل دلال کا حکم ہے کہ بچے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے فرما ہے جو مرنے کے بعد دو حصہ دلواتا ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے دو حصہ کا احتمام کیوں نہ کرتا ہوگا حضرت ایلی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو رب نے یہ حکمت اور یہ دانائی اور یہ قضا عطا کیا دل میں رچاتا ہے میں اور کھول ہوں اس کو لیکن وقت میں آپ زیادہ لوں آپ کا امتحان تو درست نہیں ہوگا حضرت ایلی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے سب سے بڑے قاضی کیونکہ عطت عمر نے کہا ہے کہ سب سے بڑے قاضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دے اقضاء من اہل المدینہ علی کہ مدینہ والوں میں سب سے بڑا قاضی علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ علم کی بات تو میں بتا چکا ہوں نا اہل سنت کے نظریے میں سب سے بڑا علم عمد محمد یعنی صدیق اکبر کا ہے اب کوئی بے اقلی سے یہ نہیں سمجھ بیٹھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا علم ماد اللہ ایسا نہیں ہے بعض ہم نے خطیبوں کو بھی سنا بے گفتگو کرتے کرتے زبانیں ایسی بگڑ جاتی ہیں ان کی اس کے بعد اس کا علم سب سے زیادہ ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ ہے ان کا فمال ہے ان کا علم ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو شیعوں نے لکھایا اپنی کتاب میں حیات القلوب میں حضرت علی کا اپنا زمانہ تھا زمانہ آپ کا زمانہ خلافت اس سے آپ اندازہ لگائیں گے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تحمل کا کیا حال ہے حضرت علی شیر خدا کی بردباری کا کیا حال ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مطانت اور سنجید کی کا کیا حال ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود خلیفہ تھا آپ نے ایک یہودی کے پاس اپنی ذرہ کسی وقت میں رہن رکھی تھی اور رہن کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا لیکن اس نے آپ کی زرہ واپس نہیں کی حضرت تیلی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقرر کردہ قاضی کے سامنے یہ دعویٰ پیش کرنی ہے کہ یہ ہماری تیرہ ہے میں تربائی قاضی کون تھا حضرت شرح یہ کندل و مال میں روایت لائے ہیں ان سے صاحب کندل و ماللامہ علی متقی ہندی قاضی شرح کہتے ہیں میں پانچ سو صحابہ اکرام سے ایسوں سے ملا ہوں جو حق چار یار کا نعرہ لگایا کرتے ہیں یہ قاضی شرح کی روایت ہے کہ میں پانچ سو صحابیوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جو سارے کے سارے ابو بکر عمر عثمان والی کا نعرہ لگاتے ہیں سب کا ذکر اکرہ کرتے ہیں علامہ علی متقی ہندی نے روایت نہ کرتے ہیں قاضی شرح کے سامنے آپ نے دعویٰ پیش کر دیا بھئی ہماری درہ لاؤ دلوام تو یہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البینتو للمدعین والیمین والا من ان کا جو دعویٰ کرے دلیل لانا اس کے ذمہ ہیں اور جو مدع علیہ اس کا انکار اور قسم اٹھا دینے کافی بس آپ نے اس کو بلا کے پوچھا اس نے کہا نہیں میری اپنی ہے ان کی نہیں حضرت علی شیر خدا نے چونکہ دعویٰ کی ان کا دلیل لاؤ اب حضرت علی شیر خدا سے بڑا کوئی عالم ہو سکتے ہیں سب کو جاننے کے باوجود تاکہ مسئلہ حل ہو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کو پیش امام حسن مجتویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرع کی گواہی اصل کے حق میں اہلِ اسلام کے ہاں قبول نہیں ہوتی فرع کی گواہی اصل کے حق میں اہلِ اسلام کے ہاں قبول نہیں ہوتی اور اسی طرح وَبِلَقْس اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وَبِلَقْس اسی طرح اصل کی گواہی اپنی فرع کے حق میں قبول نہیں ہوتی یعنی باپ گواہی دے بیٹے کے حق میں نہیں بیٹا گواہی دے باپ کے حق میں نہیں امام حسن کو پھڑا کیا یہ گواہی جانتے تھے جو حضرت قاضی شرعہ نے کہا یہ آپ کون ہیں تارف کروائیں گی وہ کہتے میں حسن ہوں کس کے بیٹوں کہتے حضرت علی کے دعویٰ کس نے کی کہتے حضرت علی نے تو کہتے آپ کو پتا ہونا چاہیے نا بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی آپ تشیب لے جائے حضرت علی شرعہ خدا مسکرہ کے فرماتے صحیح یدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کی سرداری جنت کے جوانوں کے سردار کی گواہی قبول نہیں کرتے حضرت قاضی شرعہ نے اس کی حضور وہ فضیلت کا باب ہے یہ ادھر نصاب ہے گواہی کا کوئی اور گواہ ہے تو لاؤ حضرت علی شرعہ خدا رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنے غلام کمبر کو پیش کی آپ کا غلام ہے گواہی دینے آئے ہو کہتے یہ کمبر نام ہے کہتے تعرف کرو کہتے علی شرعہ خدا میرے مولا ہے میرے آقا ہے میں ان کا غلام ہوں تو کہتے تجھے پتا نہیں پھر غلام کی گواہی آقا کے آقا میں قبول نہیں ہوتی اب حضرت امام حسن کے بعد حضرت کمبر کی گواہی کو بھی ٹھکرا دی رد کر دیا گیا دعویٰ خارج کر دی لے یہودی سارا مندل دیکھ رہا تھا دوڑتا ہوا ہے آنکھوں سے آسو چھم چھم برستے تھے حضرت ایلی شرعہ خدا کے پاؤں کو پکڑ لیا اور کہا عدالت تمہاری قادی تمہارا حکومت تمہاری تم سارے سچے لیکن گواہی کا نصاب پورا نہ ہونے کی وجہ سے دھکرا دیے گئے ہو بعد میں جنہ پیش کروں گا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے میرا سینہ صاحب کرویا تھا ایسے سچے لوگوں میں رسینہ صاحب یہ حضرت ایلی شرعہ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تحمل دیا تھا اور یہ حکمت اور دنائی سے مالا ملتی ہے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے دورانِ گفتگو مجھ سے جو چھوٹی بڑی گلتی ہیں سردہ دوئیوں اللہ سے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ